محمد اللہ اولا تمام احباب باواز بلند سرکار دو عالم کی بارگاہ بے کس پڑا میں حدیعہ درود پیش فرمائیں السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ سیدیہ حبیب اللہ سرکار پر سلام کے بعد اولا سلام سیدنا صدیق اکبر پر جن پر صدق بھی ناز کرتا ہے صداقت ناز کرتی ہے پھر سلام بارگاہ عمر میں جن پر عدالت ناز کرتی ہے عدل بھی ناز کرتا ہے پھر سلام بارگاہ عثمان میں جن پر غنی بھی ناز کرتے ہیں غنہ بھی ناز کرتا ہے پھر سلام حیدر کررار کی بارگاہ میں جن پر تلیری ناز کرتی ہے شجاعت ناز کرتی ہے پھر سلام حسن کے شہنشاہ حسن کے دربار میں جن پر حسین بھی ناز کرتے ہیں حسن بھی ناز کرتا ہے پھر سلام خصوصاً سلام میرے آقا حسین کی بارگاہ میں جن پر عبادت ناز کرتی ہے تلاوت ناز کرتی ہے پھر سلام سیدہ کی بارگاہ میں جن پر عطرت ناز کرتی ہے تحارت ناز کرتی ہے عطرت ناز کرتی ہے تحارت ناز کرتی ہے یہ صرف جملے نہیں تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی وہ خادون اول جو ٹوٹی فور آور پورا ہفتہ پورا مہینہ سال کے پورا گید تلاوت ایک قرآن کیا کرتی تھی اور اب کی سجدے ادا کیا کرتی تھی اترت ناز کرتی ہے تحارت ناز کرتی ہے سرکار پر اصحاب اور آل پر سلام کے بعد یارانِ محبت و طریقت عرص کرتا چلوں کہ صبح تقریبا سات بجے لاہور سے روانگی ہوئی مرید کے قریب تھے کہ حضر صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی میں ڈرائیو کر رہا تو مجھے حکم دیا کہ چلتا چلتا جب میں نے محسوس کیا کہ رات اب کابو میں نہیں تو میں رکا امریکس آئی اگر ہم واپس چلے جائیں کہنے لگا کہنے لگے کہ تو جانتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں فرمانے لگے کہ حسین کی یاد کی محفل ہے اور سجائی تیرے چچا نے ہے اور بڑی بڑی مزے کی بات فرمائیں کہنے لگے تو جانتا ہے چچا کے رشتے کو تجھے قدر ہے چچا کے رشتے کی کہنے لگے یہ ایسا عجب رشتہ ہے سخت ہو تو پتھر سے سخت سخت ہو تو پتھر سے سخت اور نرم ہو حریر و اطلت سے نرم ہو تو آج میں بہت کم سال میں ایک پروگرام فاستور پجیو ربیل عبن شریف کو آتا اس میں نکابت کے فراز انجام دیتا ہوں مگر مجھے حکم ہوا کہ تیرے امہ محترم ہے تو وہاں جا اور میں امید کرتا ہوں کہ تجھ سے وہ جو قطرے ہیں نا محبت کے میرے سرکار کے چچا سرکار امیر حمزہ والے ان میں سے تجھے بھی چند قطرے آتا ہوں یہ آنے محبت آپ کے سامنے مصفے کریم کی آیاء مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے مگر ایک عجیب احساس بھی ہے تبانیسہ قبلہ کہ آپ کے بعد اور اب محترم کے بعد پھر رب کی رحمت رحمت کے سہارے ہی چلا جائے گا رب کی رحمت کے سہارے ہی چلا جائے گا تو میں اب محترم بھی کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ سنیوں سے کہنوانا مشکل ہے تبانیسہ بھی فرما رہے تھے کہ کوئی اور ہوتا تو اچھل اچھل کے میرے اوپر آتے صحیح ہاتھ باندھ کے عرض ہے کہ یہ بھرے ہوئے گڑے ہیں کھانی نہیں کی چھلک جائیں یہ بھرے ہوئے گڑے ہیں خالی نہیں کہ چھلک جائیں اور اچھلتے پھریں ان کے دلوں میں قرار حسین موجود ہے ان کے دلوں میں قرار حسین موجود ہے یہاں ایک لفظ گڑے ہو کے کہو میرے حسین کے لئے غلط ایک لفظ کہو پھر دیکھنا کھڑے ہوتے انہیں کے لئے کسی شاعر نے کہا تھا کہ قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف ارے ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں ہے ارے ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں ہے اور میرے کان میں آکر کہ گئی تیرے دامن کی ہوا میرے کان میں میرے کان میں آکر کہ گئی تیرے دامن کی ہوا ارے صاحبِ ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں صاحبِ ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں مجددیوں کا حصول بھی یہ ہے نا مجددیوں کا بھی یہ حصول یہی حصول ہے کہ ہوش بندوں گوش بندوں لب بند ارے آنکھیں بھی بند کر لے مگر دنیا سے کان بھی بند کر لے مگر دنیا سے اور یار کی طرف لو لگا اگلا قدم میرے شہنچا کی بارگاہ میں پائے گا ایک قدم اٹھا کے دیکھ مگر قدم کیسے اٹھے قدم کیسے اٹھے ایمان کامل ہو تو قدم اٹھے گا اگر قلمہ پڑھ لینا ہی ایمان ہے تو پھر تمام انبیاء کیا جو گزشتہ تھے صاحب ایمان نہیں تھے تو پھر انہیں کی حکم ہوا کہ سرکار پر ایمان لاؤ ارے وجہ یہ بتانا تھا کہ کامل ایمان حب نبی ہے میرے نبی کی حبی کامل ایمان ہے کیا رہنے محبت بات اور طرف سے ہی واپس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ مصطف قریم کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں سوال سے منع کیا گیا ہے عجر مانگا گیا ہے کسی کسی محنت کا عجر مانگا گیا ہے جب سوال کیا جاتا ہے تو تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں کون کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے کل کہہ دیجئے لا اسا لکم سوال نہیں کرتا کل لا اسا لکم کہہ دیجئے سوال نہیں کرتا ارے کس سے سوال نہیں کرتا ارے ان سے سوال نہیں کرتا کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ دینے کو سوال اس لئے نہ کر محبوب کہ تیرے لئے میں ہی کافی ہوں ہم اچھا جگہ پہ پڑھتے ہیں میرے لئے اللہ ہی کافی ہے ارے وہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لئے نہیں ہے وہ میری سرکار کے لئے ہے کہہ محبوب مد سوال کر تو تو خود ان نہ آتا ہی نہ کل کہو سر کا مالک ہے تمام دنیا کے خدانے ترے ہاتھ میں ہیں ارے تیرے سوال مو سے نہ ہو تیرے ذہن میں آئے تو میں خدا پورے کرتا ہوں اپنی میشریت بدل دیتا ہوں اپنی حصول بدل دیتا ہوں کہہ محبوب کیسے میری سرکار بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے ذہن میں خیال آیا اے میرے مالک اے میرے مالک اسلام کو طاقت کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام عطافت کہا محبوب ہوں اور عمر بن خطاب ہی آئے گا یا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ذہن میں اور ادھر پورا یا کا بھی سوال نہیں پھر کہا محبوب سوال تیرے ذہن میں آئے تو میں کئی ہزار سال پرانا کبلہ بدل دیتا ہوں دین پھیر دیتا ہوں شریعت پھیر دیتا ہوں تیرا رکھ پھر جائے ابو بگر کا رکھ پھر جاتا ہے عمر کا پھر جائے گا عثمان کا پھر جائے گا یہاں تک کہ ساری انسانیت کا رکھ پھر دیتا ہوں سوال اِنَّا آتَائِ نَقَلْ قَوْسَرَ کا مالک ہم سے سوال نہیں دے کہا عجر عجر تو مانگ سکتا ہوں کہا مولا کس کا عجر کہا تائف نے پتھر کھائے انہیں کہا کہ اُلٹ دو پہاڑ کہا مالک نہیں پہاڑ مت اُلٹیے لئے مجھے نہیں جانتے اور نہ ہی عجر دیں گے کہا پھر کہا عجر تائف نے پتھر کھانے کا دندان شہید ہونے کا ان کو انسان ریجت دینے کا جو بچیوں قتل کرتے تھے بچیوں کا بالپوس کے بڑھا کرنے کی تربیت کرنے کا اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا نماز دینے کا روزہ دینے کا حج دینے کا زکاة دینے کا اچھا انسان بننے کا مولا عجر اچھا ایک جگہ مانگوں گا عجر ایک جگہ مانگوں گا اب یہاں پہ دو لفظوں کی عجب تقرار ہے محبت اور مودت سمجھاتا چلوں کہ محبت وہ جذبہ ہے جو باپ کو بیٹے سو لے سکتا ہے وہ اکثر سنتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دی یعنی محبت قتل کر دی بیٹی نے ماں کو قتل کر دیا محبت قتل کر دی آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ محبت اور موعدت میں فرق کیا ہے شہن شاہ موعدت قبلہ الفاظ پر غور کیجئے رب شہن شاہ موعدت سیدنا صدیق اکبر بیٹے شہن شاہ موعدت سیدنا صدیق اکبر بیٹے ہیں اور پاس آپ کے سامزادے بیٹے ہیں کہا بابا ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے کہا بابا ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے اور میں نے محبت پدری میں تلوار راک لی میں نے محبت پدری میں تلوار راک لی کہا قسم ہے سرکار دو عالم کی موعدت کا اظہار کیا بتایا کہ سنیا سنو مجددیا سنو موعدت کسے کہتے ہیں کہا قسم ہے محمد کی قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میری تلوار کے نیچے آتا تو محمد محمد تجھے دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیتا ہے کہا تجھے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے محمد کی جوتی کے تسمے سے قربان کر دیا اور موعدت کا وہ باب لکھ جاتا تو صدیوں یاد رہتا ہے پیارانے محبت وقت کم ہے آپ اس جا کے حضر صاحب کی کمہرداری بھی کرنی ہے تو اس سلسلے کو تھوڑا سا بڑھاتے چلیں سوال کے تیسرے حصے کی طرف اس آئیہ مبارکہ کے تیسرے حصے کی طرف کہ پورا دین دے کر اپنا لہو دے کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوک سیکھیں اِنَّا آتَا اِنَا کَلْ قَوْسَرَ کا مالک ہو کر رب سے یہ سن کر کہ محبوب اگر تُو چاہے تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے یہ سن کر اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں مانگا کچھ نہیں مانگا سوال کیا ہے موضت مانگی ہے اتنی قیمتی اشیاء دے کر نماز روزہ حج قرآن زکار انسانیت کا درس دے کر مانگا کیا ہے موضت ثابت ہوا کہ جب کسی تول میں کچھ ڈالا جاتا ہے برابر آنے کے لئے قیمت برابر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہوا اتنی قیمتی شاہ دے کر کچھ قیمتی ہی مانگا ہے موضت ان کے لئے مانگتے ہیں سرکاریں حسین کی ولادت پاس عادت ہوئی ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے فترس اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بالوں پر عطا کرتا ہے فرشتوں کو بالوں پر عطا کرتا ہے یوں اڑا اڑان بھری اور کہا ہے مجھ جیسا کوئی قرآن بھری اور کہا ہے مجھ جیسا کوئی میرے رب کی جلالت جوش میں آئی حالانکہ اس نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہے جو فرشتوں کو بالے پر عطا کرتا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے مگر شرک کی قسمتر کے اولا اگر آپ کہا گیا کہ اس سٹیج سے نیچے نہیں اترنا اگر آپ نے آدھا پونڈ سٹیج سے آگے کر لیا اور آدھا سٹیج بھی اوپر اوپر ہے تو آپ نے کچھ اس میں بھڑوتری نہیں کی مگر لطیف زبان میں یہ بھی گناہ ہے بس اس میں گرفتار ہو گئے خدا تعالی نے جبار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بالوں پر آپ کے بھی شنگ لیا اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائی الامین بھاگے جاتے ہیں بازو سے پکڑ لیا جبری کہا کہا کہاں جا رہے کہاں تجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ محبوب دواغن کے گھر آج نواسے کی بلادت ہوئی ہے کہاں حسین مجھے بھی لے چلتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ سرکار آج خوشی کا موقع ہے کچھ لے دیجئے کہاں میرے رب کی مشیعت اسی میں ہے کہ تُو یوں ہی رہے جبرائی الے پکڑا جا کے حسین کے جھولے سے مس کیا حسین سے مس نہیں کیا حسین کے جھولے سے مس کیا بالو پر آتا ہو گئے پھر اڑا کہا ہے مجھ جیسا کوئی ارے خدا نے بھی کہا ہاں اب تجھے حسین کے صدقے میں بالو پر آتا ہوئے ہیں اب تجھ جیسا کوئی نہیں ہے حسین کے صدقے میں بالو پر آتا ہوئے ہیں ہاں ہاں اب تجھ جیسا کوئی نہیں ہے آئیں آپ کو اس مقام پر لیے چلتا ہوں جہاں جنت سامنے نظر آئی اب ہم سے عجر میں مودت مانگ کر بھی ہم پہ احسان کر دیا ہم سے عجر میں مودت مانگ کر بھی احسان کر دیا ارے مودت کس کے لیے مانگی عبادات کیوں کرتے ہیں کہ جنت میں جائے اور وسالہ یار ہو اسی لیے عبادت کرتے ہیں نا اینڈ آف دا دے تو جنت ہی ہے نا ارے مودت کہاں مودت کرو گے بھی تو تمہارا ہی فائدہ ہے کیونکہ جنت کے جوانان کے سردار تو وہی ہیں نا جن کے لیے مودت مانگ کرتے ہیں اور مودت ہی ہماری شفاعت و نجات کا ذریعہ ہوگی یاران محبت یہ مضمون ایسا مضمون ہے کہ عمر بیٹ جائے مگر ایک شام نہ بیٹے گی تو ام محترم سے اجازت کے ساتھ یہ کہتا چلو کہ حسینیت حسینیت کردار کا نام ہے اگر مختدیوں کے بیٹوں کے پاؤں مارنے سے زمزم نکل سکتا ہے تو امام الانبیاء کے نواسے چاہتے تو پانی نہ مل سکتا اشارہ کرتے تو دریا امنڈ نہ پڑتا مگر وہاں ضرورت تھی کردار گفتار کا دھنی نہیں کردار کا دھنی ہونے کی ہمیں یہ بتانا تھا کہ اگر جب تک باطل کے سامنے ڈٹ نہیں جاؤ گے عمر نہیں ہو سکتا کہ جاران محبت آج ہمیں گفتار کی نہیں کردار کی ضرورت ہے اور اس ایسے جب تک مجللہ شخص ہمارے درمیان پوجود ہیں ہمیں گفتار کا دھنی نہیں ہونے دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللَّهِ